السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آو جانے اس چینل پر آپ دنیا کی عظیم شخصیات کے زندگی کی بارے میں جانیں گے آو جانے ایک سفر ہے لاعلمی سے علم کا اندھیرے سے روشنی کا نامعلوم سے معلوم کا اس چینل پر آپ قومی اور بیندل اقوامی مذہبی اور سیاسی ان شخصیات کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنی تعلیمات اور نظریات سے ایک کثیر تعداد کو متاثر کیا اس زلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ہم عظیم رہنما بانی پاکستان بابا قوم قائدعظم محمد علی جناہ کے زندگی پر روشنی ڈالیں گے ان کی زندگی کے چھپے گوشوں کو آپ کے سامنے لائیں گے اور ان کے بارے میں مشہور غلط باتوں کو ثبوت اور ڈلائل کے ساتھ رد کریں گے چلیں تو چلتے ہیں قائد کی طرف اپنی کتاب میرا پہی میں لکھتی ہیں کہ ہمارا آبائی علاقہ کاتھیا وار تھا کاتھیا وار کی شاہی ریاست گونڈل منبئی پریزیڈنسی کے مطاحت تھی اٹھارہ سو ستامن کی جنگی آزادی میں بھی یہ علاقہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے پرامن رہا اور بکیہ ریاستوں کی آگ سے محفوظ رہا ریاست گونڈل کی معیشت کا زیادہ تر انحصار ذرات پر تھا گونڈل مرچ کی وجہ سے بہت مشہور تھا فاطمہ جناہ لکھتی ہیں میرے شعور کے ابتدائی دنوں میں ہم تمام کھانوں کے اندر مرچ کا خوب چھڑکاؤ کرتے تھے گھر میں جس کسی کو کھانے کا ذائقہ نہ پاتا وہ کھانے میں مزید مرچیں ڈال کر کھا لیتا تھا کھانے کے میز پر ایک پلیٹ مرچوں کی ہمیشہ موجود رہتی تھی ریاست کی زیادہ تر آبادی دہاتوں پر مشتمل تھی اور انہی دہاتوں میں سے ایک پانیلی بھی تھا جس کی آبادی ایک ہزار سے بھی کم تھی اور اسی گاؤں میں ہمارے دادا پونجا رہتے تھے جو دستی گھڑیوں پر کپڑا بنتے تھے گاؤں میں ہندو و مسلم ایک ساتھ ہی رہتے تھے اور ان کے رسم و رواج اقائد و مذہب حتیٰ کے نام بھی ایک دوسرے سے مماثل تھے پونجا کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹوں کے نام وائل جی ناتو اور جناہ تھے بیٹی کا نام مان بائی تھا جناہ اپنے دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے اور اٹھارہ سو ستامن کے تاریخی سال کے لگ بھاگے بھی پیدا ہوئے تھے جناہ بچپن سے ہی اکل مند تیز درار اور کارباری ذہن کے مالک تھے وہ ہر نئی چیز اور بات کو جلد ہی سیکھ لیتے تھے جناہ کی خوابوں کے سامنے پانیلی گاؤں کی تجارت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ دی جناہ کو کسی بڑے شہر میں اپنی قسمت آزمانی تھی انہوں نے سن رکھا تھا کہ گونڈل شہر بڑا ہے اس کے بازار بھی بڑے ہیں وہاں کاروباری لوگ سیادہ ہیں بس انہوں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ میں بھی گونڈل شہر میں کاروبار کروں گا اپنی مرضی سے والد محترم کو آگاہ کیا تو انہوں نے نقدی تو کم دی لیکن نصیحت خوب کی کہ کسی بھی کاروبار میں سرمایہ لگانے سے پہلے تفسیر سے اس کا جائزہ لے لینا جناہ والدین کی دعائیں اور کچھ جمع پونجی لے کر گونڈل پہنچ گئے انہیں کاروبار کی تلاش میں زیادہ عرصہ نہیں لگا اور انہیں سخت میند اور کاروبار کے متعلق سوج بوجھ کی وجہ سے جلد ہی منافع کما لیا چند ماہ بعد جناہ جب اپنے آبائی گاؤن لوٹے تو ان کے والدین ان کی کمیابے سے بہت خوش ہوئے لیکن اکیلے بیٹے کا ایک بڑے شہر میں رہنا ان کے لیے پریشان کن بھی تھا بکیہ دونوں بیٹوں اور بیٹی کی شادی ہو چکی تھی والدین کی وحد ذمہ داری جناہ اب یہ باقی تھے چنانچہ انہوں نے جناہ کے لیے رشتہ ٹونڈنا شروع کر دیا پانیلے سے دس میل دور دھافہ نامی گاؤں تھا وہیں ایک معزز کرانے کی ایک لڑکی ان کو پسند آگئی جس کا نام میٹھی بائی تھا اور بقول فاطمہ جناہ کے اٹھارہ سو چورہتر کے لگ بگ جناہ اور میٹھی بائی کے ہاں شادی ہو گئے جناہ کا کربار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا ان کی خوابوں کی غصت کہ سامنے گونڈل شہر بھی چھوٹا پڑ گیا اور انہوں نے کراچی کی طرف ہجرت کی اس وقت کراچی کی آبادی لگ بگ پچاس ہزار تھی جناہ نے نیو نیہم روڈ خارہ دار پر دو کمروں پر مشتمل ایک مکان پرائے پر لے گیا یہ علاقہ شہر کا کرباری مرکز تھا میٹھی بائی امید سے تھی اور جناہ بیوی کا خیال اچھے سے رکھ رہے تھے دونوں میان بیوی پہلے بچے کی پیدائش کے بارے میں خاصے پرجوچ تھے خارہ دار کی ایک دائی کی ہاتھوں میٹھی بائی کی ہاں پہلے بچے کی ولادت عمل میں آئی اس روز کیا تاریخ تھی یہ معاملہ الگ بحث کے حامل ہے جس کو دوسری قسط میں جانیں گے ملتے ہیں جلدہ ہی دوسری قسط میں تب تک کے لئے اللہ حافظ